میں ہوتے وہ حرام ہوگا ریلیشنشپ اب حرام ریلیشنشپ کیا ہے تو آج کے زمانے میں آپ کو میں ایک ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے رکھتا ہوں کون کون سے ریلیشنشپ آج کے زمانے میں حرام ہے پہلا آئیے گرل فرنڈ بوائی فرنڈ ریلیشنشپ پھر یہ تنی جائز نہیں ہے اندر کی دوست ہونا ایک غیر میرے مرد اور عورت کا یہ جائز نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں کوئی بھی خاتون جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے اس سے آپ دوستی نہیں کر سکتے جسٹ فرنڈ بھی نہیں ہو سکتے چونکہ ہم ایک ایک ایگزامپل دے کے سمجھوں گا بارود اور آنکھ کبھی بھی یہ نہیں بل سکتے گی ہم بہت اچھے دوست ہیں کیونکہ دونوں کے مزاج ہے جیسے کہ جب بھی ساتھ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دھماکہ ہی ہوتا ہے چاہے فرنڈشپ کی نیت سے ساتھ آؤ چاہے دشمنی کی نیت سے ساتھ آؤ دھماکہ تو ہو نہیں ہے اچھا اتنا سیمپل لاؤ ہے یہ اتنا سیمپل جس کو کہیں گے اس کو بلیں گے تھم رول بھی اگر آپ فالو کرے نا انگوٹھے کا خانون تو ابھی آپ سمجھ جائیں گے کوئی بھی آدمی اگر کھیتی بھی کرتا ہے اپنے اگری کلچر دیکھا ہوں گا تو اپنے جو جانور سے جوتتا ہے وہ زمین کو تو کبھی بھی ایک میل اور ایک فیمل نہیں لگاتا ہے اس کو آن لو وہ حل چلی نہیں سکتا جس میں ایک میل اور ایک فیمل لگی دونوں فیمل لگاتا ہے یا دونوں میل لگاتا ہے مطلب گویا ایک تھم رول ہے اس کو بھی پتا ہے کہ ایک فیمل اور ایک میل ہوں گا تو دونوں میں ایک اٹریکشن آلڑی ہے وہ اٹریکشن کے وجہ سے یہ حل سیدھا نہیں چلیں گا وہ میل فیمل کے طرف کھچیں گا اس کو سیدھا چلنے کے بدلے حل تیڑی لائنی بنیں گی پوری کھیت کے اندر تو گویا اتنا بیسک رول ہے یہ کہ یہ دونوں کا ریلیشنشپ غیر محرم ہوں گے تو ایسا ہے کہ کسی بھی ناتے سے نزدیک آئیں گے سیف نہیں یاد رکھی اور حدیث میں کیا ہے کہ جب غیر محرم مرد اور عورت ملتے ہیں تو دو نہیں ہوتے ہیں ان کے بیچے تھرڈ بھی ہوتی ہے پارٹی وہ کنزی پارٹی ہوتی ہے شیطان اور وہ دونوں کو اٹریک کرواتا ہے ایک دوسرے کے طرف دونوں کا اچھی بات ایک دوسرے کی یاد دلاتا ہے اور دونوں کے اندر ایک کشش پیدا کرتا ہے اور بھڑکاتا ہے جائز نہیں شریعت نہیں آدھ رکھی ان سے شادی ہوتی نہیں ہے دایر سی بات ہے اور ان سے ایسے رشتے کوئی خائم بھی نہیں کرتا ہے دوسرہ یاد رکھیں منگیتر کو محرم سمجھنا یہ بھی ہاں پاس بہت کامن ہے کسی کی شادی تیہ ہوگی چلی تو وہ اپنے جس سے سو کال فیانسی یا سوٹر اس کا ہوتا ہے جنگیتر عام طور سے بولتے ہیں دونوں کے لیے میل فیمل انگلیش کے اندر فیانسی کہتا ہے یا فیانس اس کا ہوتا ہے یا سوٹر ہوتا ہے اس کا دعوے در مرد ہوتا ہے اس کا سوٹر کہتے ہیں عورت ہوتا ہے فیانس کہتے ہیں تو بہرحال یہ ششتہ تیہ ہو گیا تو اب وہ سمجھتے ہیں ہم جائز ہو گئے دوسرے کے لیے تو ساتھ رہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں گھومتے ہیں ایون شادی کی خیرداری بھی کر رہے ہیں یہ جائز نہیں یہ بھی لیگل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لیگل رشتیوں میں آنے والے ہیں فیوچر میں شادی کر کے ابھی نہیں ہے تو اسلامی کے لیے بھی جائز نہیں اسی طرح ہم جنس پرستی بھی اسلام میں جائز نہیں ہم جنس پرستی کا میننگ یہ ہے کہ میل میل اور فیمیل فیمیل ایک دوسرے سے سیکشول ریلیشنشپ یا کسی اور خسم کے جس کو لوف افیکشن افیر اشخ محبت سمجھ رہے آپ یا اس سے بڑھ کر سیکشول ریلیشنشپ قائم نہیں کر سکتے یاد رکھیں یہ اسلامی کے لی جائز نہیں اور کئی دنیا کی بڑے مذہب میں جائز نہیں ٹھیک ہے تو ایک اور ظاہر سی بات ہے اگر لوف دی لینڈ اس کو لیگل بھی خرار دیتا ہے تو ہم کو آپشن دیتا ہے جس کو جو آپڈ کرنا ہے وہ آپڈ کر سکتا ہے ایز مسلم ہم لوگ جو ہے ہیٹرو سیکشوالیٹی کو آپڈ کرتے ہیں اور ہیٹرو سیکشوالیٹی with marriage ہوتا ہے یاد رکھی اس کے بغیر وہ بھی لیگل نہیں ہوتا ہے سمجھ رہے آپ تو لہٰذا یہ بھی غلط ہے یہ ریلیشنشپ بھی اسلامی کے لی غلط یاد رکھی اسی طرح بغیر شادی کے ساتھ رہنا اور تعلقات خائم کرنا جس کو بولتا ہے leave-in relation مطلب without marriage ایک میل اور فی میل کا غیر مہرم ساتھ رہنا اور ریلیشنشپ سے مرادی ہیں سیکشوال ریلیشنشپ خائم کرنا یہ بھی اسلامی کے لیے رونگ ہے اور اس کے کتنے نقصانات ہیں آپ خود بہرحال پڑھ سکتے ہیں کتنے لوگ ایسے ریلیشن میں رہتے ہیں کتنی لڑکیوں کو اولادے ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد انسان کو کوئی انٹرسٹ نہیں باخی رہتا اس انسان سے سال سال میں لوگ ایک دوسرے کو چینج کر دے رہے ایک دوسرے کو بدل دے رہے leave-in میں تھے اب چھوڑ دیئے یہ جائز نہیں شریعت نہیں یاد رکھی اسی طرح آئیے فیفت خسم کے ریلیشنشپ کی آج ہے جو جائز نہیں جو حرام ریلیشن نہیں یاد رکھی اسلامی کلی وہ شادی ہونے کے باوجود دوسرے غیر مہرم کے ساتھ افیر رکھنا یہ بھی جائز نہیں اس کو کہتے ہیں ایکسٹر میریٹل افیر شریعتا یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی میریڈ انسان مرد ہو یا عورت ہو کسی اور غیر مہرم کے ساتھ اس خسم کا رشتہ رکھے جو وہ شادی کے بعد اپنے بی بی سے رکھتا ہے ٹھیک ہے love affection وغیرہ تو یہ بہرحال جائز نہیں ہوں گا اس کو ایکسٹر میریٹل افیر کہتے ہیں اسی طرح ایک اور ریلیشن نے یاد رکھی کہ میریڈ انسان کیا کر رہا ہے ایک دوسرے انسان سے جو ان میریڈ ہے یا میریڈ ہے اس کے ساتھ کسی بھی خسم کے ریلیشنش پر رکھ رہا ہے جس میں خاص ہو سیکشوال ریلیشنش پر ویڈاوٹ سیکس رکھ رہا ہے ایکسٹر میریٹل افیر سیکشوال رکھ رہا ہے تو سکھ آئیں گے اڈلٹری زینا فورنیکیشن ٹھیک ہے یہ ریلیشنشپ بھی اسلام میں جائز نہیں اسی طرح کوئی میل یا کوئی فی میل ایک دوسرے اکسٹر سیکشوال ریلیشنشپ میں ہو جو غیر محرم ہو ویڈاوٹ میریج یہ بھی اسلام اس کو حرام خرار دیتا اسی طرح کوئی انسان کسی کے ساتھ کوشش کرے کہ اس سے شاید میرا کچھ ہو جائے ایون وہ میریڈ یا ان میریڈ بھی ہوتے وہ کوشش کرتا ہے اس کو انگلیش بھی بولتے فلرڈ کرنا چانس مار لینا چل ہوتا ہے تو دیکھ لیں گے نہیں ہوتا تو جانے دو یہ بھی شریعتا جائز نہیں ہے تو یہ کچھ قسمیں ہیں کئی قسموں میں سے جو ہمارے سماج میں انسان انسان کے ساتھ ان اسلامی جسو کہیں گے حرام ریلیشنشپ رکھ سکتا ہے میں جانوروں کی بعد اس میں ایڈی نہیں کر رہا چونکہ اب یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہوں سیکشوالیٹی ٹاپک نہیں ہے آج کا حرام ریلیشنشپ ٹاپک ہے تو ریلیشنشپ جانوروں سے نہیں ہوتے یاد رکھے لیکن اس کو بیسٹیالیٹی بولتے ہیں وہ بھی لیکن شریعت میں حرام ہے یاد رکھے اور کونسٹیوشنلی سی وہی ایک چیز ہے جو حرام ہے بہرعال چلی لیکن آپشن کے ساتھ میں نے بتا دیا جس کو جو آپٹ کرنا ہے ایزا مسلم ہم ہیٹروسیکشوالیٹی ویت میریج کو آپٹ کرتے ہیں یاد رکھی جتنے ریلیشنشپ میں نے آپ کو ابھی بتایا یاد رکھے وہ سب کے سب یاد رکھے جس کو ہم کہیں گے لیگل ہے لاب دی لینڈ میں لیکن ہم کو فل چوائس ہے کہ ہم کس کو آپٹ کرے اور ایزا مسلم ہم ہیٹروسیکشوالیٹی کو جس کو میریج کرتے اسی بھی کو آپٹ کر سکتے ایک ہی چیز ہمارے لئے ایک ہی ٹائپ کا ریلیشنشپ میرے اور آپ کے لئے ایزا مسلم ایزا مسلم کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزا کر اللہ